اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہر تاکے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ بل وجود میں آ جائیں اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیز داروں کی جاگیز داریاں محفوظ ہو جائیں پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں آلی شان سے آلی شان اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا آج بھی مسلمان میں معذر سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے آج بھی برکہ نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا میں نے اپنی آنکھوں دیتے ایک ہچن سال پہلے جب مکہ مسجد حیدر آباد دکن میں تین دن مسلسال میری تقریریں ہوئی ہیں دس ہزار مرد اور پانچ ہزار خواتین اور ان میں سے کوئی بغیر برکہ کے نہیں ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برکہ کا کہ جب جلسات اب ہوا آئے رات کے بارہ وجہ تین دن تک متوازن یہاں کہاں نظر آئے گا برکہ آپ کو یہاں تو جس کے بعد گوہ پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے بلکہ اتار کے پھیک لیا معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزوں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نظر اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے وہ نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت پر ٹوک سکے یہ کرتہ کیسے بن گیا ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامل پکڑ لے عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو جبکہ اللہ نے نہیں لگائی اللہ قرآن میں پھنتارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے دھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر طلاق دیتے ہو تو اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا آکال ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا آرڈننس واپس حضرت سعج بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو وہ تو خود فاتح تھے ایران کے اس لیے گورنر تھے صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں حضرت عمر فاروق کے پاس انفرمیشن آئی سعج نے اپنے گھر کے باہر دیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے حضرت بلال کو بھیجا ہے رکع دے کر اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی دیوڑی میں آگ لگا دینا پھر یہ رکع دینا میرا اور رکع میں لکھا ہوا تھا اے ساتھ لوگوں کو ان کی باہ انہیں آزاد جنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام تب سے بنا لیا ہے یہ دربان کھڑے کر دی اپنے آگے وہ حریت وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا کو ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا سہر و سیاد کے لیے نہیں جا رہا چارج لینے کے لیے بلکل سرکاری وزٹ ہے اوفیشل وزٹ ہے سٹیٹ وزٹ ہے اور حال کیا ہے سات سو میل کا فاصلہ ٹیک کرنا اور ایک اونٹنی کوئی انٹوریج نہیں کوئی خدم و حشم نہیں کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں کچھ نہیں ایک اونٹنی ایک خادم اس ایک اونٹنی پر چونکہ راشتے کا راشن بھی ہے لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ایک بیٹھ سکتا ہے ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے یہ نظام چاہیے آج نوار انسانی کو اس کے انتظار میں اس کی تلاش میں نوار انسانی نے کتنے تجربے کرنی ہے کیسی چھلانگیں لگائیں ملوکیت ختم کی آشمان سے گرا خجور میں اٹھکا جو مہوریت آئی نامنے ہاتھ لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لانت بن گئی پہلے جاگردار مسلط تھا اب سرمایہ دار کارخانے دار مسلط ہو گیا اس سے نکلنے کے لئے دور لگایا کومنزم کی طرف گئے چھلانگ لگائی اب ایک پائٹی ڈکٹیٹر بن کر میٹ گئی انسان رسطاز یک بن کا افتاد دربندے دگر ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنچ جاتا ہے اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو جے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے اس کے کسٹوڈین کو اندادہ ہی نہیں یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا پاکستان منایا اس لئے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے قائد آدم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصولِ حلیت و اخوت مصابات کا ایک نمولہ قائم کر کے دکھائیں کہاں ہے وہ بھٹک گئے سو گئے بارحال اب بھی وقت ہے جب تک سانس تب تک آس میرے عزیز نے تو ڈرائیا ہے اور صحیح ڈرائیا ہے اللہ تعالیٰ نے پچیس برس انتظار کیا تھا پہلے عذاب کا کھوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر وَلَا نُذِيقَلْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرُ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزا چکھائیں گے لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کے لغت آئیں وہ ہم سے ہزار میل کے فاصلے پر ہوا تھا اگرچہ 93 ہزار ہمارا گڑیل جوان جن میں غالباً 45 ہزار فوجی اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے وہ اس ہندیوں کے غلام بنے قیدی بنے جن پر 800 برس تک کہیں 600 برس تک کہیں ہزار برس تک حکومت کی تھی اتنی بڑی شکست کا کلنگ کا تیکہ ہماری پیچ پر پڑا پہلے عذاب کا کھوڑا آگیا تھا پچیس برس ہو گئے تھے کمری حساب سے نوٹ کر لی تھے یہ نظر میں یہ سوا چوبیس برس ہوئے تھے سوا چوبیس برس کمری حساب سے پچیس برس تھے اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے پچیس برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی ستائیس تاریخ تک صرف مولت ہے نصدی پوری ہوا چاہتی ہے کوئی عجب نہیں اس عذاب العظم سے بعد ہم جاگے نہیں ہوش میں نہیں آئے کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کھوڑا ہماری پیٹوں کو برس جائے لیکن مجھے یہ یقین ہے نوٹ کر لیجئے اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کھوڑا ہماری پیٹ پر برسا مجھے یقین ہے اللہ ہندووں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہوگا تاریخ میں یہ ہو چکا ہے ہے آیا فتنہ تاتار کے اقصانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور اروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاہوں کے تحت ہوا وہ تاتاری ہی جو تھے وہ سارے ہورس ترکیش ہورس ترکان تیموری ترکان سببی ترکان سلجوکی ترکان عثمانی وہی تو سٹاک تو وہی ہے ہے آیا فتنہ تاتار کے اقصانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سلم خانے سے اس لئے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا یہاں سے فوجی چلیں گی تو کوئی عجب نہیں بارالی یہ دو امکانات ہیں لیکن اس کا فیصلہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا بدن سیدھے سیدھے بات اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائے جاگ جائے ہوش میں آ جائے قوم یونس کی طرح توبہ کر لے تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمتِ فداوندی ہم پر سایا کرے گی اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑہ آئے گا یہ نہیں میں کہہ سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ جالتا ہوں کہ آئے گا لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں وہ راستہ کیا ہے بس صرف تن منٹوں میں اس کی میں بضاحت کر دوں گا اس لیے کہ سارا ہمارا جوش بھی ہو جذبہ بھی ہو ارادہ بھی پیدا ہو جائے کوئی لائن و ایکشن سامنے نہ آئے تو پھر نتیجہ نہیں بنتا پہلی بات میں مولانا سے محضرت کے ساتھ ارز کروں گا مولانا نے فرمایاتا کہ یہاں ایمان بہت ہے نمازی اکثریت میں ہے مجھے عدب کے ساتھ اختلاف ہے ایمان نہیں ہے یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم نے ایمان نہیں قرآن کہتا اگر تم مومن ہوگے تم ہی سربلند رہو گے ہم تو سربلند نہیں ہیں تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا ہے ایمان نہیں ہے ہمیں معروسی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے ہم بائی برس ایکسیڈنٹ اور برس مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لئے اختیار نہیں کیا ہے پہلا مرحلہ ہے یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذین نزل على رسولہی اے ایمان والو ایمان لاؤ ایک جرجے میں تو ایمان والے ہو اقرارم باللسان کر رہے ہو آمن تو باللہ لیکن یہ اقرارم باللسان ہے جب ہی ذرا دلوں میں جھاکو تصدیقم بالقلب ہے تصدیقم بالقلب ہو جائے تو زندگی کا نقشہ بدل جائے سوچ بدل جائے ترجیحات بدل جائیں آج زندگی سب سے عزیز ہے پھر شہادت کی موت اس سے کہیں زیادہ عزیز ہوگی نشانِ مردِ مومن بات و گویم جو مرد آئے تبصم بڑھ لبے اوز تو پہلا مرحلہ ہے ایمان کی تجدید ایمان کو تعدہ کرو ایمان کو تعدہ کرو اور اس کے لئے منبع اور سرچشمہ قرآن حقیق ہواللوی ینزلو علا عبدہی آیات